موسیقی اسلام علیکم ایوریمن میں ہوں سریاسر اور آپ ہیں ایڈوکیئر چینل پر اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹ بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بچے پڑھتے ہیں محنت کر رہے ہیں یاد کرتے ہیں لیکن دوبارہ بھول جاتے ہیں منٹلی سٹریس اتنا ہوتا ہے کہ سب کچھ یاد کرنا بہت مشکل ہے تو اب ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اور میتھرڈ نئی ریسرچ میں ہیں جن کے تحت لوگ اپنی یاد داشت کو بڑھا رہے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس کو پانچ ہزار سال سے استعمال کیا جا رہے ہیں یقینی طور پر یہ چیز آپ کی ذہنی صلاحیت نہ صرف بڑھائے گی بلکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ فٹ محسوس کریں گے اس لیے آپ بزرگ ہیں یا جوان ہیں یا تالویل میں یقینی طور پر یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے جی ہاں میں باپ کر رہا ہوں بادان جن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے عمومن کہا جاتا ہے کہ بادام کھو تمہارا ذہن بڑھے گا لوگ اس بات پر ہس دیتے تھے لیکن آج کی ریسرچ ثابت کر رہی ہے کہ ٹرائی فروٹس میں بادام سب سے ہے اس میں بنیادی طور پر منرلز وائٹاملز سالٹ آئل کارپو ہائیڈریٹ پروٹین اور دوسرے ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ذہنی نشوہ نما کے لیے بہت ضروری اگر بچے کو روزانہ عادت ڈال دی جائے کہ صبح صبح اس کو بادام کھانے کے لیے دیے جائے اور ایک گلاس دودھ دیا جائے تو یقینی طور پر یہ اس کی جسمانی گروت کے لیے نہیں بلکہ اس کی ذہنی نشوہ نما کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا یاد رکھیں اگر آپ ایک طالب علم سے اچھا ریزن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سٹیڈی میں کامیاب ہوں تو پھر آپ کو ان کی خوراک کا بھی خیال رکھنا پڑے گا ایک طالب علم کے لیے بادام انڈے سبزیاں اور بھل یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ بادام اور انڈے اس کی پروٹین کی کمی کو پورا کرتے ہیں میٹابولزم میں جو توڑ پھوڑ کا نظام ہے اینابولزم اور کیٹابولزم اس کو بیلنس کرتے ہیں اور کچھی سبزیاں اور پھل نہ صرف طاقت کا سرچشم ہے بلکہ بہت سا فائبر بھی پروڈیوز کرتے ہیں جس سے سٹوڈنٹ عمومی طور پر جو کونسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ اپنے بچے کو فدام دودھ خجور اور پروپر ڈائیٹ نہیں دے رہے تو پھر آپ اس سے ریزلٹ کی توقع مت کریں عمومن یہ سوال کیا جائے گا کہ غریب لوگ یہ استعمال نہیں کرتے تو ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے بنایا ہوا ہے اور وہ اس تک پہنچتا ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں وہ آپ کی توقعات کا خیال رکھیں گی